السلام علیکم ورحمت اللہ عالمی پاسپورٹ رینکنگ دوہزار بائیس پاکستانی پاسپورٹ رینکنگ کے حساب سے مزید ایک سٹپ نیچے آگیا پاسپورٹ کی درجہ بندی سے متعلق اعداد و شمار جاری کرنے والے عالمی ادارے نے سال دوہزار بائیس کے طاقتور پاسپورٹوں کی فیرست چاری کر دی اس فیرست کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ مزید ایک سٹپ جو ہے وہ نیچے آگیا تین ماہ پہلے کی رینکنگ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ فیرست میں ایک سو آٹھ میں نمبر پہ تھا جبکہ اب اس کا نمبر ایک سو نوہ ہو چکا ہے یہ کس طریقے سے یہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس جو کہ عالمی رینکنگ پاسپورٹ کی کرتا ہے یہ کس بیز پہ کرتا ہے لعنی کہ کس بیز پہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا پاسپورٹ طاقتور ہے اور کون سا کمزور ہے لعنی کہ کسی ملک کے پاسپورٹ کو جو رینکنگ دی جاتی ہے وہ کس حساب سے دی جاتی ہے اور آپ کس طریقے سے چیک کریں گے وہ بھی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک ویکی پیڈیا کی ویب سیٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ یعنی کہ یہ میں خود سے کوئی ایم ای ریپورٹ آپ سے نہیں شیئر کر رہا یہ آپ ویکی پیڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایک سو نوے نمبر پہ آکے دیکھیں گے تو یہاں پہ پاکستان کا نمبر آپ کو ملے گا یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سو آٹھوے نمبر پہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ پاسپورٹ انڈیکس جو ہے جو ہیلی پاسپورٹ انڈیکس جو رینکنگ کرتے ہیں پاسپورٹ کے یہاں پہ ان کے افیشل ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ یہاں پہ آکے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دو ہزار بائس کے مطابق یعنی کہ یہاں پہ ابھی یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہ وکی پیڈیا ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو یہاں پہ پچھلی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایک سو آٹھویں نمبر پہ ہے لیکن ابھی افیشل جو اپ ڈیٹ ہے جو ان کی نئی رینکنگ ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ایک سو نامے نمبر پہ آ چکا ہے عالمی ادارہ ہینلی کی جانب سے جاری کی گئی اس فیرس میں یمن سومالیہ فلسطین نیپال شمالی کوریا اور لیبیا وغیرہ کے پاسپورٹ پاکستان سے بہتر جبکہ صرف جنگ زیادہ ممالک جو ہیں جن میں شام اراک اور افغانستان جیسے ہیں افغانستان وغیرہ یہ پاکستان سے نیچے ہیں جو نئی رینکنگ ہے اس کے مطابق جو دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ ہیں ان میں جاپان اور سنگاپورٹ جو ہیں ان دو ممالک کے نام ہیں ان دو ممالک جو پاسپورٹ ہیں یہ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ جو ہے انہوں نے طاقتور ترین پاسپورٹ ہونے کا عزاز جو ہے وہ اپنے نام جو ہے وہ کیا ہے اب ہم یہ کس طریقے سے دیکھیں یعنی کہ یہ پاسپورٹ انڈیکس ہے یعنی کہ جو رینکنگ دی جاتی ہے یہ کس حساب سے دی جاتی ہے رینکنگ جو ہے یہ ہینلی جو یعنی کہ یہ انڈیکس ہے یہ اس حساب سے دی جاتی ہے کہ کون سے پاسپورٹ پہ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا ریکوائیڈ ہوتا ہے اور نہیں یعنی کہ مثال کے طور پر پاکستانی پاسپورٹ ہے تو پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم کتنے ممالک میں ویزا کے بغیر ہی انٹر ہو سکتے ہیں تو جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس پہ ہم صرف اور صرف اکتیس ممالک میں یا اکتیس ڈیسٹینیشن میں ہم ویزا کے بغیر ہی انٹر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور کنٹری کا چیک کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ پاکستان کا تو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا پاکستان کا ایک سو ناوہ نمبر ہے اگر ہم یہاں پہ جاپان چیک کریں یا میں اس ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کسی بھی ملک کا چیک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ جاپان کرتا ہوں تو جاپان کا یہاں پہ دیکھیں جی پہلا نمبر ہے دوہزار بائیس کی رینکنگ کے مطابق اور ایک سو بانوے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اگر کسی کے پاس جاپان کا پاسپورٹ ہے تو وہ ویزا کے بغیر ایک سو بانوے ممالک یعنی ایک سو بانوے ڈیسٹینیشن پہ وہ ویزا کے بغیر ہی انٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سعودی ریبیا کی ہم بات سعودی ریبیا میں سلیکٹ کروں تو سعودی ریبیا کے جو نمبر ہے وہ سعودی یہاں پہ سعودی ریبیا سلیکٹ نہیں ہوا یہاں پہ سعودی ریبیا کی اگر بات کریں تو سعودی ریبیا جو ہے وہ سکسٹی سکس نمبر پہ ہے اور سیونٹی نائن ایسے ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ جن کے پاس سعودی پاسپورٹ ہے وہ وہاں پہ یعنی س 되면 ایسی ممالک یا اسی ڈیسٹینیشن پہ سعودی پاسپورٹ والے ایک سعودی ویزا کے بغیر انٹر ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی ملک کا چیک کرنا چاہیں اگر ہم یہاں پہ انڈیا کا اپنے ہمسائے ملک کا چیک کریں تو انڈیا کا جو نمبر آیا ہے وہ یہاں پہ آیا ہے ایٹی فائیو نمبر اگر انڈین پاسپورٹ ہے کسی کے پاس تو وہ ففٹی نائن ڈیسٹینیشن پہ ویزا کے بغیر انٹر ہو سکتے ہیں یہ نئی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے جو ہینلی پاسپورٹ انڈیکس ہے ان کے مطابق آپ بھی چیک کرنا چاہیں تو میں ان کی ویب سیٹ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دعا ہم یاد رکھی گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ